کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ اعلان کر دو کہ ان کاغس کے غلیز ٹکڑوں کو ہم نہیں مانتے نہیں مانتے اٹھا کر پھین دو ردی کی ٹوکری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شاکر آپ کا اللہ تعالی نے مرد بھی بنائے ہیں عورتیں بھی بنائی ہیں لیکن بعض لوگ ایسے بھی بنائے ہیں کہ جو ان دونوں کے ذرا درمیان میں ہوتے ہیں وہ کسی پیدائشی طور پر ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ پیدائشی طور پر معذور پیدا ہو سکتا ہے نابینا پیدا ہو سکتا ہے گنگا بہرہ پیدا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی معذوری کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک معذوری ہے ایک شارٹ کمنگ ہے کہ کوئی انسان نہ مرد بن سکا نہ عورت بن سکا درمیان میں اس کا معاملہ ہو گیا یا وہ دونوں بن گیا یہ ہوتے ہیں شی میل جو آپ نے کہا ہے ان کو انٹر سیکس بھی کہا جاتا ہے خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے مخنص بھی کہا جاتا ہے اور جو عرف عام میں عجیب سا ورڈ ہے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے بولتے ہوئے لیکن بہرحال عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے جی خسرہ جس کو لوگ کہتے ہیں وہ ذرا ڈی گریڈنگ ورڈ ہے یوز نہیں کرنا چاہیے بہرحال تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدائتے ہیں اب جو یہ لوگ ہیں اگر وہ اپنی ذہنی طور پر ٹھیک ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے اور اس کو کوئی اپورٹیونٹیز دی جا رہی ہیں اس کو جوب دی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی جسمانی ساخت اور ریکوائرمنٹس اور نیڈز کے مطابق اگر کوئی جوب ہے تو دی جا سکتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے شرعی طور پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے اس وقت اسلام آباد پولیس کا جوب ایڈوٹیزمنٹ ہے جو ان کی اوفیشل جو جوب سائٹ ہے وہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہ جوب اپورٹیونٹیز ابھی اسی ریسنٹلی یہ ریلیز ہوئی ہے اور اس کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی انہوں نے لکھا ہوئے کہ 15 days within publication تو یہ بھی بالکل ریسنٹ ہے اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تو یہ میل فیمیل اور شیمیل تین کٹیگریز کے لیے ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اب اس کے اندر دیکھیں انہوں نے لکھا ہوئے کہ جو انسٹرکشنز اور ریکوائرمنٹس میں انہوں نے لکھا ہوئے کہ سیون نمبر پر انہوں نے لکھا ہوئے انہوں نے لکھا ہوئے ان کی سیپ پر اسلامباد پولیس میں آسکتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں وہ ایک الگ بیس ہے لیکن اس کے اندر سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے خواتین کی سائیڈ پر جو خواتین پولیس ہلکار ہوتے ہیں وہ ان کی چیکنگ کرتے ہیں اور پروپر چیکنگ کرتے ہیں اب انفرشنیٹلی مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں خواتین جب داخل ہوتی ہیں تو ان کو پورا جو خاتون لیڈی کانسٹیبل ہوتی ہے وہ اس کو پورا ایسے ایسے کر کے پورا ایسے چیک کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ خواتین کے لیے انفرشنیٹلی مجھے یہ اس طرح بتانا پڑ رہا ہے اور جو مرد ہوتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح ایسے سارا یوں چیک کرتے ہیں ایسے آگے پیچھے ہاتھ لگا کے وہ اچھی طرح ہمیں چیک کرتے ہیں تو یہ خالی وہاں پر نہیں ہوتا ابھی یہ جو جو ربیل اول کے معاملات ہیں وہاں پر ہیں جلسے جلوس ہیں ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے جلوس ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے مان لیا کہ مرد اکثر اکثر تو نہیں کہنا چاہیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں غلیظ ذہنیت کے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد بن کر جو مردوں والی سائیڈ پر چیکنگ کر رہی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تمہاری تو غلازت ہے تم لوگ نہیں کھڑے ہو رہے نا اس کے اوپر نہیں نا اس کے اوپر آواز نکال رہے ٹھیک ہے تو یہ جو نہیں اٹھا رہے اور جو جو چسکا لے گا وہ اللہ کے حوالے اللہ جانے ان کے معاملات جانے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا اگر رہدائیت ان کے نصیب میں نہیں ہے یہ غلازت ہی ان کے نصیب میں ہے تو جب اللہ کا عذاب ان پر آئے تو یا اللہ ہم ان سے بھری ہیں تو گوا رہی ہو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ کوئی خبیص مرد عورت بن کر فیمیل سیکشن میں بھرتی ہوا ہے اس کی کیا اوقات ہے اس غلیظ انسان کی اس کی کیا حیثیت ہے کہ میری اور آپ کی بہن بیٹی کو چیک کرے ہاتھ لگائے چھوے اور وہی فیمیل جو ہے نا بند کے میل بند کے چیک کرے گی مردوں کو اس طرح کیس میں وہی یہ ہم شاکر ہم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ہمارے چادر چار دیواری کے اندر نہیں ہمارے کپڑوں میں داخل ہو گئے ہیں اسلام آباد پولیس یہ دیکھ لے جس کسی نے بھی یہ ایکٹ بنایا ہے جس کسی نے بھی یہ غلیظ الفاظ لکھے ہیں پاکستان کے قانون میں لکھے ہیں اور اس کے بعد یہاں لکھے گئے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ مجھے تو بدعا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان سب نے اپنا نام قوم حلوت میں دکھوا لیا ہے اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جب مجھے کہا جا رہا تھا کہ سرکاری نوکری کے لیے اپلائے کرو تمہیں پینشن ملے گی تمہیں تنخواہ ملے گی اور تمہیں سہولیات ملے گی یا اللہ میرا تیرا شکر ہے کہ مجھے تنہیں توفیق نہیں دی کہ اس غلی سسٹم کے اندر میں داخل ہوتا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ کوئی پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوئیں اگر کوئی ایکٹ بنا دیا تو یہ قانون ہے یہ جس کو چاہیے یہ کاپی پی ڈی ایف میں ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے ڈال دیں اپنی ویڈیو کی نیچے ڈالیں آپ یہ قانون ہے ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے میرے اور آپ کی بچیوں کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس عزتیں ہماری لٹ چکی ایمان ہمارا بٹ چکا کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ اعلان کر دو کہ ان کاغس کے غلیز ٹکڑوں کو ہم نہیں مانتے نہیں مانتے اٹھا کر پھین دو ردی کی ٹوکری میں